محمد ارحم اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس اکیڈ میں سیکنڈیر میتیمیٹرکس لیکسے سیریز میں آج ہم ایکسرسائز 3.4 کو ڈسکس کریں گے کوئشن نمبر 2 کے جو ہمارے سمار سلبس ALP میں کوئشنز شامل ہیں وہ ہیں سیکنڈ، فورت، ففت اور سکس تو چلیے کوئشن نمبر 2 کی طرح موف کرتے ہیں کوئشن نمبر 2 سیکنڈ پارٹ کہتا ہے انٹیگریشن فائنڈ کریں سیکنڈ 4 ایکس ڈی ایکس کی تو اسے ہم سالف کرنے سے پہلے اگر اس کی کوئی صورتحال چینج کر لیں کوئشن کی تو وہ کچھ یوں بن جائے گی سیکنڈ سکیئر ایکس انٹو سیکنڈ سکیئر ایکس ڈی ایکس سیکنڈ ریس پو پار 4 تھا اسے بریک کر کے میں نے لکھ دیا اب آپ کو پتا ہے سیکنڈ سکیئر ایکس ہوتا ہے 1 پلس 10 سکیئر تھیٹا کے ایکس کے ایکس تو ایک کی جگہ میں نے یہ لکھ دیا تو یہ آج گیا سیکنڈ سکیئر ایکس ڈی ایکس اب اس سیکنڈ سکیئر ایکس کو اندر ملٹیپلائے کروا لوں تو یہ آگیا سیکنڈ سکیئر ایکس پلس 10 سکیئر ایکس انٹو سیکنڈ سکیئر ایکس ڈی ایکس اس کو انہیں بریکٹ لگا دی اس کی انٹیگریشن لگ کر لیتے ہیں چلیں ابھی انٹیگریشن لیدہ لیدہ نہ کریں آپ اکٹھا ہی لکھ لیتے ہیں اور یہ ڈی ایکس بھی پھر میں یہاں سے اس پہ بھی بریکٹ نہیں لگاتا چلیں کیا کیا ہے میں نے سیکنڈ سکیئر کو اندر ملٹیپلائے کروایا سیکنڈ سکیئر ایکس پلس 10 سکیئر ایکس انٹو سیکنڈ سکیئر ایکس آپ کے پاس بچ گیا اس سے نیکس ٹیپ میں آپ کیا کرو تو انٹیگریشن سیپریٹ سیپریٹ کر لو تو یہ آگیا سیکنڈ سکیئر ایکس ڈی ایکس پلس انٹیگریشن آف 10 سکیئر ایکس اور بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں سیکنڈ سکیئر ایکس ڈی ایکس اب سیکنڈ سکیئر ایکس کی انٹیگریشن تو ہمیں آتی ہے وہ ہے 10 ایکس پلس 10 ایکس ہے اگر اسے آپ یوں لکھ لو تو 10 ایکس کا ڈیریویٹیو آگے ہوتا ہے سیکنڈ سکیئر ایکس اس کا مطلب اس فنکشن کا آگے ڈیریویٹیو موجود ہے اس پہ آپ پار رول لگا دو تو پار رول لگاتے ہیں تو یہ آجے گا 10 ایکس کی پار 2 پلس 1 ڈیوائیڈڈ بائے 2 پلس 1 پلس سی تو یہ آپ کے پاس فائنل آگیا 10 ایکس پلس 2 پلس 1 3 اس کا مطلب 10 کیوب ایکس 1 آور 3 پلس سی یہ اس کا کیا ہو جہاں آپ کے پاس آنسر اس کے بعد کوششن نمبر سیکنڈ کا پورتھ پارٹ ہے کہتے ہیں 10 کیوب ایکس انٹو سیکنڈ ایکس کوششن نمبر 2 فورتھ پارٹ 10 کیوب ایکس ایکس انٹو سیکنڈ ایکس ڈی ایکس اس کی ہم نے کیا کرنی ہے انٹیگریشن کرنی ہے تو اگر آپ اس 10 کیوب کو یوں لکھ لو تو یہ آجے گا 10 ایکس 10 سکیر ایکس انٹو 10 ایکس لکھ لو انٹو سیکنڈ ایکس ڈی ایکس کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب 10 سکیر ایکس آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 1 پلس 10 سکیر تھٹا is equal سیکنڈ سکیر تھٹا سو آپ یہاں پہ کیا کروگے 10 سکیر کی ویلیو وہ آئے گی آپ کے پاس سیکنڈ سکیر ایکس مائنس 1 انٹو آپ کے پاس 10 ایکس ہے 10 ایکس ہے اور سیکنڈ ایکس ہے اس کی انٹیگریشن آپ فائنڈ اٹ کر رہے ہیں اندر اسے ملٹیپلائے کروا دیں سیکنڈ سکیر ایکس کو اس کے ساتھ یہاں ڈی ایکس تو یہ آجے گا سیکنڈ سکیر ایکس انٹو 10 ایکس سیکنڈ ایکس اور مائنس یہ اس سے بھی ملٹیپلائے ہوگا تو آجے گا 10 ایکس سیکنڈ ایکس ڈی ایکس اور اس کی انٹیگریشن فائنڈ کر رہے ہیں اب اگر دونوں کی سیکنڈ سیکنڈ سکیر ایکس انٹو 10 ایکس سیکنڈ ایکس سوری سا ڈی ایکس ملٹیپلائے کروا دو اور مائنس انٹیگریشن آف 10 ایکس سیکنڈ ایکس ڈی ایکس اب سیکنڈ ایکس کا جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 ایکس انٹو سیکنڈ ایکس اس کا مطلب یہ آگے اس فنکشن کا ڈیریویٹیو موجود ہے تو اس کی پاور میں یہ کیاڈ کر دیں گے سیکنڈ سکیئر ہے تو یہ ہو جے گا سیکنڈ کیوب ایکس اور اسی سے اسے ڈیوائٹ کروا دیں گے پلس سوری مائنس ہے درمیان میں 10 ایکس انٹو سیکنڈ ایکس کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے سیکنڈ ایکس پلس سی تو یہ اس کا آنسر ہو جے گا نیکس ہمارے پاس فیفتھ پارٹ ہے کوشن نمبر 2 فیفتھ پارٹ کہتے ہیں ایکس کیوب ای ریس ٹو پار 5 ایکس کی انٹیگریشن کریں ایکس کیوب انٹو ای ریس ٹو پار 5 ایکس دی ایکس اب آئی لیٹ کے مطابق دو فنکشنز ہیں یہ ملٹیپلے ہو رہے ہیں تو آئی لیٹ کے مطابق اسے سولو کرتے ہیں تو آئی لیٹ میں ایکس پنینشل جو ہے یہ لاسٹ پہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کا سیکنڈ ہو جے گا اور یہ فرسٹ ہو جے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایز ایکس کیوب ایز ایز انٹیگریشن او سیکنڈ ای ریس ٹو پار 5 ایکس اوبر 5 مائنس انٹیگریشن سیکنڈ والی ایز آجے گی ای ریس ٹو پار 5 ایکس اوبر 5 انٹو ایکس کیوب کا ڈیریویٹیو that is 3 ایکس سکیئر ایکس کیوب کا ڈیریویٹیو ہے 3 ایکس سکیئر dx سلیں تو یہ آپ کے پاس آگیا 1 اوبر 5 انٹو ایکس کیوب ای ریس ٹو پار 5 ایکس مائنس یہ 5 اور یہ 3 یہ باہر نکال لیں تو 3 اوبر 5 اور اندر بچے گا ای ریس ٹو پار 5 ایکس ایکس کا سکیئر dx اگین بائی پارٹ کریں تو یہ آجے گا 1 اوبر 5 ایکس ریس ٹو پار 3 ای ریس ٹو پار 5 ایکس مائنس 3 اوبر 5 پرسٹ تو فرسٹ آپ کے پاس ایز ایز آتا ہوتا ہے یہ فرسٹ آگیا انٹو سیکنڈ کے انٹیگریشن ای ریس ٹو پار 5 ایکس اوبر 5 مائنس دوبارہ آپ کے پاس انٹیگریشن آتی ای ریس ٹو پار 5 ایکس اوبر 5 اور فرس فنکشن کا ڈیریویٹیو جو کہ ہے ای ریس ٹو پار 5 ایکس اس کو اندر ملٹیپلائے کروا دیں تو 5 5 25 ہو جگا تو مائنس 3 اوبر 25 ایکس سکیئر ای ریس ٹو پار 5 ایکس مائنس مائنس پلس تو یہ آگیا یہاں پہ پلس 3 اوبر 5 یہ ہے اور 2 اوبر 5 یہ آجے گا تو اس کا مطلب 3 2 6 6 6 اوبر 25 اور انٹیگریشن آئے گی e ریس ٹو پار 5 ایکس کی اور ایکس کی اگین آپ جو ہے اس پہ بائپارس لگا دیں تو بائپارس کرتے جائیں تو یہ solution کی طرف موگ کرتا جائے گا 1 اوبر 5 ایکس کیو بی ریس ٹو پار 5 ایکس ایکس کیو بی ریس ٹو پار 3 اوبر 25 ایکس سکیر e ریس ٹو پار 5 ایکس اور پلس 6 اوبر 25 اگین یہ e ریس ٹو پار 5 ایکس 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 آجے گا اور e ریس ٹو پار 5 ایکس کی انٹیگریشن ہوتی ہے e ریس ٹو پار 5 ایکس مائنس اوبر 5 مائنس سائن e ریس ٹو پار 5 ایکس اوبر 5 ایکس کا ڈیری ون ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا اس س س ایکس س ایکس کیو ایکس پار 5 ایکس مائنس 3 اوبر 25 ایکس سکیر ای ریس ٹو پار 5 ایکس یہ 6 اندر اس ملٹی پلائی کریں گے تو 5 پلس مائنس مائنس 6 اوبر 25 اینٹو 5 اگین یہ آجے گا آپ کے پاس 1 2 5 اور انٹیگریشن آئے گی e ریس ٹو پار 5 ایکس خالی ڈی ایکس کی اس کے پاس یہ سارا آپ کے پاس as it is پروسیجر چلتا جائے گا ساتھ جی تو یہ آگیا 1 اوبر 5 5 x cube e ریس ٹو پار 5 x مائنس 3 اوبر 25 x کا سکیئر e ریس ٹو پار 5 x پلس 6 اوبر 1 2 5 یہ کیا کیا 6 اوبر 1 2 5 کے ساتھ یہ سارا فیکٹر ہے یہ پہ تو وہ میں نے مس کر دیا sorry اس کے لیے 6 2x minus 4 اس کی جگہ پہ i اس i کو اس طرف لے آئیں تو یہ آگیا i plus 4 i is equals e raised to par to minus 2 آئے گا یہ بھی minus 2 کہاں پہ ہے یہ والا اس کے ساتھ جب یہ multiply ہو گا تو یہ minus 2 آئے گا یہ یہ نہیں لکھا کسی وجہ سے یہ اس کے ساتھ جب multiply ہونا ہے تو یہ minus 2 آئے گا minus 2 e raised to par یہ بھی minus آئے گا minus 2 e raised to power minus x cos 2 x minus 4 آئے تو یہ آگیا minus یہ بھی آگیا minus x sin 2 x اور minus 2 یہ والا e raised to power minus x اور cos 2 x کوشن نمبر ثری کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا اور چینل سے شکر رکھئے اللہ حافظ